اب سرکار غوثِ عاظم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں سرکار غوثِ عاظم کی ذات آپ سے ملاقات کے لیے سو عالم آئے ہیں کتنے؟ سو عالم بڑی دون سے سفر کر کے آئے کہ چلو بغداد کے راجہ کے بارگاہ میں چلتے ہیں کچھ سوالات ہیں اور انہیں حل کر آئے ہیں آپ جیسے تین لوگ بیٹھے ہیں ادھر یہ بیٹھے ہیں مائک والے بھئیہ ادھر وہ کیمرے والے ادھر یہ بیٹھے ہیں یہ مانی ہے کہ اس طریقے سے چاروں طرف سے آکے بغداد کے آپ کے مدرسے میں سو لوگ سو عالم بیٹھ گئے ہیں کتنے؟ سو بیٹھے سوال سب کا الگ الگ تھا سوال ابھی ذہن میں ہیں سرکار غوثِ عاظم حجرہِ ولایت میں ہیں آپ اندر ہیں باہر تشریف لاتے ہیں بڑا مزہ آئے گا جملے سنیں آپ باہر تشریف لاتے ہیں سارے کے سارے علماء بیٹھے ہوں گاں سب دیکھ کے کھڑے ہو گئے سرکار غوثِ عاظم نے حکم فرمایا بیٹھ جائیں سب بیٹھیں شان آباز غور سے سنیں بیٹھیں سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہیں میرے غوثِ عاظم نے ایک نگاہِ ولایت ڈالی جملہ آسان کیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں سرکار غوثِ عاظم نے ایک نگاہِ ولایت ڈالی سب کی میموری خالی اتنا آسان جملہ بولا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں ایک نگاہِ ولایت ڈالی سب کی میموری خالی جتنے سوال لے کے آئے تھے سب ختم سرکار غوثِ عاظم سب کو کھین چلی جائیں اب جتنے علم بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں کچھ یاد ہو تو بولا نا کچھ سوال ذہن میں ہو تو بولا نا سارے کسا سرکار غوثِ عاظم کے لبوں پہ مسکرہ دیکھیں اب پاور اللہ نے کیسی عطا کیے سرکار غوثِ عاظم نے فرمایا کیسے آنا ہوا تھا تو سب سرکار غوثِ عاظم کے مکھڑے کو تک رہیں سب چہرے کو دیکھ رہیں میرے غوثِ عاظم نے فرمایا آپ کھڑے ہو جاؤ پہلے مولانا کو کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد مسکرہ کے فرمایا مولانا تمہارا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے اب تم کھڑے ہو جاؤ دوسروں کو کھڑا کیا آپ نے فرمایا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے تیسرا چوتا پانچوہ چٹا ساتوہ آٹوہ نوہ دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ سترہ سینب سو کے سو کو کھڑا کرنے کے بعد سب کے سوال بھی بتا دیئے ان کے جواب بھی بتا دیئے اس ذات کا نام ہے عبدالقادر جی لانی یہ ذات ہے عبدالقادر جی لانی کی اچھے اب یہ بتائیں ٹھیک ہمیں آدھا گھنٹا ہو گیا بیچینی تو نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کو لگے کہ ہم بھی اب تھکان ہو رہی ہے تو میں نے کہا تھا بھی سوال سوادہ کیا تھا آپ چاہیں تو سلام پڑھنے اور دیل اگر چاہے آپ کا تو تھوڑ دیر اور بول دوں پکا ہے بھئی پیچھلے بارے گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں سب سننا چاہتے ہیں سب ہوش میں آئے نا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا اچھے ہوش ہوش میں اچھے صدیر انپور کا ہوش الگ ہے نا چلیئے کوئی بات نہیں آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان بیدار ہے آپ کے لئے آپ تو بولو یار کہ ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان بیدار ہے آپ ہی فین سلا کے جیئے کون جنت کا حق دار ہے آپ ہی فین سلا کے جیئے کون جنت کا حق دار ہے ایک بات اور سنیں اچانک میرے ذہن میں آئی اے بٹوے یار نا وہ میں سمجھ گئے دوست نے کہا ہے کوئی نہیں وہ گرے گا تو ہے نا تو یار جب گرے گا تو اٹھا کے دے دینا کوئی مسئلہ نہیں اچھے یہ بچے بڑے سننے ہوتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ان کی زندگیہ اور ایک بات بتاؤں سچی بات یہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے جلسے میں تو پھر یہ ہوتے ہیں جلسے کو شروع میں یہی جماتے ہیں دے پیچھے میں کبھی بچوں کو پیچھ نہیں کرتا بس اتنا کہتا ہوں بیٹا سائیڈ ہو جاؤ کیونکہ سمجھ دانی چھوٹی ہوتی ہے نا ہم مکمل سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ کھلونا سا بن جاتا اب جب فرنٹ پر کھلونا ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں پھر ماحول ڈشٹف ہوتا ہے تو اب یہ بچے ہیں بڑے سونے ہیں ہمارے بچے ہیں آج ہمارے بیٹے کی بھی چھوٹی تو تھی یہ بولے اب بو جی ہم بھی چلیں گے مولا چلو بیٹا تم بھی دیکھو تقریر ہم کیسی کرتے ہیں آج تو اللہ خیرہ بچوں کو سلامت رکھے اور یہ ہمارا آپ کا سب کا مستقبل ہے ہے نا اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے مولا ہمارے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو مولا دائرہ اسلام میں رہ کر دائرہ شریعت میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سنیں ہم تو سمجھ لیں سو فی جی چلے گے تمہیں دیلی بیٹھے ہو کہ میں نے کہے فی جی نعرہ لگایا ہے تم نے دل جیت لیا دل یہ چارہ تک پورے بھارت میں انہیں ساتھ ملے کے چلوں اتنی سینے میں دم ہے اللہ انہیں سلامت رکھے سنیں محبت کے ساتھ سرکار غوثے دیکھیں کہ ہر دور میں جو نامور عالم ہوتے ہیں ان کے لوگ مخالب بھی ہوئی جاتی ہیں ہر دور میں رہا ہے دین کا کام کرنے والوں کے لوگوں نے مخالفت کی سرکار نے دعائے دیئے امت کو درس دیا ہے امت کو سبق دیا ہے آقا نے ستانہ نہیں ہے بلکہ دعائے دینا ہے سبر کرنا ہے کیونکہ سبر والوں کے ساتھ اچھا جانتے سب مانتا کوئی نہیں ہے اگر ذرا سا وہ کیا ہوتا ہے مینڈ جو ہوتی ہے اس پہ ہی ہو جائے تو جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہے اور آپ کے علاقے کے لئے تو ایک محاورہ بہت اچھا کہ حالو تھوڑا سے مہنگے بھگ جائے بیرونی ملکوں کو دیکھا ہے آپ یہ سب لوگ جانتے ہیں ہم پہ بھی لوگوں نے مقدمے کرائیں ہم نے بھی مقدموں کو جھیلا ہے اللہ رحم فرمایا ابھی اٹھائیس تاریخ کو ہم بنگالے میں تھے کیسے خیرزوہل صاحب سے پوچھو سارے حالات بدلگے کوشش یہ کرو کہ اس پیسے کو بچاؤ جو ہم لوگ تھانوں میں کوٹ میں کچھریوں میں جا کے برواد کر رہے ہیں اس پیسے کو بچاؤ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ یاد رکھنا تمہاری نسلیں کیسے بچیں گی تمہاری نسلوں کا اتحاس کیسے لکھا جائے گا ایسے لکھا جائے گا کہ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں جب قلم کی طاقت ہوگی تو آج بھی دیکھو تم اگر کسی زلے کا ڈیم اپنا ہونا کسی تھانے میں اسپیکٹر اپنا ہونا تو اس کی پاور الگ نظر آتی ہے کہیں جج اپنا ہوتا ایڈوکیٹ اپنا ہوتا تو اس کا مزائی الگ ہوتا ہے اور اللہ کا فضل یہ ساری پاوری دیکھنے کے بعد میں بھی ابھی الیل بی میں نے اس عمر میں الیل بی کرنا شروع کی ہے میں خود الحمدللہ بھی علم حاصل کرنے لگا ہوں تو اپنے بچوں کو جج بنائیے کمیشنر بنائیے انجینئر بنائیے پائلٹ بنائیے ایم بی بی ایس بنائیے محنت کریے آگے پڑھیا اور اس جو آپ محنت کرنے کے بعد کھیتی میں پیسہ کماتے ہیں اس پیسے کو بچانے کے بعد میں کوشش یہی کرتا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو کہ بیٹا پڑھو اور محنت کرو محنت کرو گے تو اللہ اس کا پھل ضرور دے گا انشاءاللہ محنت کرو گے تو تم آگے بڑھو گے آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں جب کسی ہمارا آپ کے درمیان کوئی بیمار ہو جائے بچہ بیمار ہو جائے ہم لوگ مرد آباد جاتے ہیں اور صرف اتنا پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر اپنا ہے ڈاکٹر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے ڈاکٹر مسلمان ہے ایم بی بی ایس یار چاہیں ایک روپیہ کم نہ کرے مگر اتنا سینہ چھوڑا ہوتا ہے آپریشن کرنے والا اپنا ہے بولو بولو صدیر انفر والوں ایسا ہوتا ہے آج بھی مجھے پٹنا ائرپورٹ کی بات وہ ہے یاد ہے آج بھی کئی سال پرانی بات ہے جیسے میں فلائٹ کے اندر ہم نے انٹری کی تو پائلیٹ اپنا بیک تھامے ہوئے اندر کی طرف جا رہے تھے چہرے کو دیکھا دیکھ کے مسکر آکے بولے حضرت جی السلام علیکم میں نے کہا علیکم السلام سر کیسے ہیں بولے الحمدللہ نیم پلیٹ پہ دیکھا تو نام لکھا تھا فرحان خان یار سینہ چھوڑا ہو گیا کہ فلائٹ سے سفر تو بہت کیا ہے مگر آج فلائٹ سے جس سے فلائٹ سے میں دل لی جانے لگاؤں وہ کوئی اور نہیں ہے اسے لے جانے والا میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والا اچھا لگتا ہے ابھی تم نے دیکھا ہوگا تقریباً تین چار سال پہلے مردباد منڈل میں ایک ڈی ام ساو آئے تھے زہر خان نام کے تھے آزو بازو کے علاقوں میں ہنگامہ تھا یار مردباد منڈل کا تمہارا مستقبل ہیں آنے والا وقت تمہارا روشن کریں گے یہ اور یاد رکھنا میں نے ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے کیمرو کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وقت بہت آئے ہیں یہ مذہب اسلام پہ آپ سے نہیں بہت پہلے سے آئے ہیں یہ طوفان اور آتے رہیں گے لوگ سوستے مٹ جائے گا اسلام کے پودے کو قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی عمرے گا اور صدیرین پروالو ایک بات ذہن میں بسا لینا دنیا کا ٹارگیٹ تم ہو دنیا کا نشانہ تم ہو دنیا میں مذہب دھرم بہت ہے مکر سب ہی مذہب اسلام کو مٹانے کے چکر میں سب کا ٹارگیٹ مذہب اسلام سب کا نشانہ مذہب اسلام سب اسی کے پیچھے لگیں سب اسی کے چکر میں لگیں میں نے کہا یار اس وقت ایک دن ٹرینڈ میں ہم تھے میں نے کہا سمجھ میں نہیں آتی سب ہمارے پیچھے لگے ہیں سب ادھر ہی لگے ہیں جسے دیکھو مذہب اسلام کو مٹا دو مذہب اسلام کو ختم کر دو یہ کر دو وہ کر دو میں نے کہا یار مٹتا تو تم مٹتا جب تین سو تیرہ تھے آج کس چکر میں لگے ہیں جب تم نہ مٹے تو اب کیا مٹے گا مگر میں نے وہی ٹرینڈ میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ اکبر بات سمجھ میں آگئی دنیا کی نظر ہم ہے دنیا کا ٹارگیٹ ہم ہے دنیا کا نشانہ ہم ہیں ستیرن پروالو آسان جملوں میں سمجھ لو چور کی نظر ہوتی وہاں ہے جہاں مال ہوتا ہے مگر نہیں آج تم میں دم نہیں ہے جتنا بڑا جملہ ہم نے بولا ہے نا کھڑے ہو کر نعرہ لگ جاتا ہے مگر نہ ہاں مبارد موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بس خانی دنہ کرو دیکھو تم جب تم ایک دن نکلتے ہونا عید اور بکرہ عید کھلے جے ہل جاتے ہیں دیکھا نہیں تا امتیاز جلیل ممبئی میں ایک مرتبہ نکلا تھا بندہ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ ہم دین کی ٹھیک دار ہیں اللہ جس سے چاہے خدمت لے لیتا ہے ہے نا توجہ ہے اللہ نے جب دین کا کام لیے تو وہ بندے سے دیکھا ہل گئے سب بارال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وقت آتے ہیں اور آئیں گے اور چلے جائیں گے اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا توجہ ہے میں پھر وہی کہنے لگاؤں چور کی نظر کہاں ہوتی ہے پکا ہے نا اللہ کا فضل ہے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا تمہاری جائے گی کل کو بارات تم کہاں جا رہے ہو بیٹھو اگر تم چلے گے تو ہم بھی چلے جائیں گے سمجھ لیں جانے جاؤ چلو اس مسئلے کے لیے چلے جائے کتنا پیاری بولی ابہ آئے تو جا یہ دیہاتیوں کی بولی جائے گی نہیں ابہ آئے تو جا اپنی رنگ ہے کانپور والی بات اچھے زمان اپنی ہوتی ہے پلھر زمان تو پلھر ہے اب ہم کانپور شہر میں ایک جگہ بیٹھے تھے نوٹ کریں بھی کیمرے والوں کانپور شہر میں ایک جگہ جاجمہ ہوئے تو اوپر منزل پر توتہ پلا تھا چچا توتہ پلا کیا تھا توتہ دیکھو ایک جملے کا اثر دیکھیں تہذیب دیکھیں اردو ادب دیکھیں تو ہم نے کہا اس کی توتی کہاں ہے تو ان کی جملے دیکھیں انہوں نے کہا حضرت جی بلی آئیں ادب دیکھیں بلی آئیں اور ہمارے توتی کو جھپٹ کے لے گئے بلی آئیں اور توتی کو جھپٹ کے لے گئے کیا جملے میں پیار ہے اگر جانوروں کے لیے بھی بولا ہے تو بندہ ادب سے بولا ہے اور ہمارے آئے تریمہ کہتے رہے اس کا تیرہ یہ وہ سیدھی بات کر رہا ہوں میں بولو اینسا نہیں کہ آج ہماری نسلوں کا یہی حال تو ہے چوراؤں پر کھڑے ہو کے نا جس سے گنڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں مکاروں کی طرح اور خالی ان سے اتنا پوچھ لے جانے ہیں بتا ارکان اسلام کتنے ہیں نا بگ لے جانے ہیں ایک ارکان اسلام یہاں نہیں نکلیں گے چوراؤں پر کھڑے ہو کے موبائل دیکھنا رات و رات آئیاشو کے مناظر دیکھنا اپنی زندگی کو برواد کرنا اور فجر کے وقت میں دیکھو نا تو کتے کی طرح ہوں دے پڑے ہیں جملے میرے قڑوے ضرور ہوتے ہیں صدیرین پروالو مگر تم اتنا بھی جانتے ہو ٹیبلٹ جتنی قڑوی ہوتی ہے نا اتنی جلدی آرام بھی کر دیتی تم سے وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو عشاء کے وقت پیڑوں پہ بیٹھ کے ہم نے کبھی بولتے نہیں دیکھے اور فجر کی آزان کے وقت تو ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دے اللہ کا بڑا احسان ہے تم لوگوں نے دیکھا ہوگا پرندے بھی فجر کی نماز کے وقت جب پیڑوں پہ بیٹھتے تو وہ بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں چہ چہاتے ہیں اور ایک انسان ہے اشرف ہونے کے بعد دیکھتے ہو کیا حالت ہوتی ہے ہمارے بچے نونوں وجہ تک باپ جگاتا ہے ماں جگاتی ہے مگر بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں آج نئی نسلوں کا یہ حال ہو گیا اللہ رحم فرمائے اب میں شیر پڑھنے لگاؤں ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے سب کو بولنا کہ چھیڑنا ہمیں دنیا چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے اب غور کریں دیکھ رہا ہوں بھی کامیرے والوں اس بات کو غور سے سن لو تم لائب بھی چلا رہے ہو اور لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور فرمائشیں بھی کرتے ہیں سچائی یہ ہے جب میں کامیرے پہ بیٹھتا ہوں میں نہیں مائک پہ بیٹھتا ہوں لائب تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ الگ بول دوں مگر بچوں کی فرمائشیں اس قدر ہو جاتی ہیں احباب کی کہ حضرت وہی بول دو حضرت وہی بول دو تو کروں میں بھی کیا تم تو تھے نا بابو کتنی فرمائش ہوتی میں دو کروں کیا لوگ ناتِ نبی کی فرمائش کرتے ہیں مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ربم اس سے سرکار کے موجزوں کی فرمائش کرتے ہیں انشاءاللہ بھی وقت ہے میں بولوں گا اور ابھی مجمع جائے گا توڑی فجر تک بولنا ہے اب تو بولیں سبحان اللہ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ مسکر آ رہے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا مسکرانہ میرے لئے پیڈرول کا کام کرتا ہے سنیں اب توجہ سرکار غوثِ عظم کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے کچھ سرکار غوثِ عظم سے بغض رکھنے والے حسد کرنے والے جننے والے آپ کی چغل خوری کرنے والے توجہ بڑا مزا آئے گا آنے کے بعد کہنے لگے ایک جنازہ لے کے آئے ادھر دیکھیں آپ کفن پہنا کے چادر اڑا کے چار پائی پہ لٹا کے زندہ پورا سیٹنگ بنا کے زندہ ہے مردہ نہیں ہے پورا سیٹنگ بنانے کے بعد آئے وہ نے کہا کہ ہم عبدالقادر کی بارگاہ میں جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نماز جنازہ پڑھا دو اور جب یہ نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دے تکویر جب دو ہو جائیں بیچ میں کھڑا ہو جانا ہاتھ دیکھو کتنا اچھا لگے گا کتنا مزہ آئے گا سیٹنگ ٹائٹ ہے نا کتنی زبردہ سیٹنگ ہے زندہ کو مردہ بنا دیا خاموش لیٹر ہے نا اوپر سے چادر ہے چار پائی پہ چار لوگ لے کے آئے چار چھے لوگ آئے کچھ کی آنکھوں میں آسو بنا وٹی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضرت نماز جنازہ پڑھا دو سرکار غوث اعظم مسکر آ رہے ہیں زندہ ہے مردہ نہیں ہے سرکار غوث اعظم نے فرمایا پڑھا دوں اولے حضور پڑھا دیجی آپ نے پھر فرمایا پڑھا دوں اولے پڑھا دیجی سرکار غوث اعظم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا پڑھا دوں ان لوگوں نے کہا پڑھا دوں اولے بناو صفح جلدی اللہ اکبر پہلی تکبیر بولی تو پیچھے دل دل میں مسکر آ رہے ہیں کہ اٹھنے والا ہے اٹھنے والا ہے میں نے کہا نادان پنگا کسی بھاری سے لیا ہے کوئی معمولی نہیں ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے بلکہ پیرو کا پیر ہے پیرو کا پیر ہے پغداد کا راجہ ہے سرکار غوث اعظم نے پہلی تکبیر بولنے کے بعد دوسری تکبیر بولی اللہ اکبر تو یہ پیچھے کڑے کڑے کہنے لگے اٹھنے والا ہے اٹھنے والا ہے اٹھنے والا ہے میں نے کہا نادان خلط جگہ آ گئے ہو اب دیکھیں کتنا اچھا لگے گا اب یہ بولا اب یہ سارے کے سارے دل دل میں بولے کہ اٹھتا کیوں نہیں توجہ ہے اتنے غوث اعظم نے تیسری تکبیر بول دی اللہ اکبر اب تیسری تکبیر بولی تو دل دھک 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 بولے ہو کیا کہا بھائی سے اٹھتا کیوں نہیں اٹھتا کیوں نہیں دل میں سوچی رہے تھے سرکار غوث اعظم نے چوتھی بھی بول دی اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسے اعظم نے فرمایا لے جاؤ کیا کہا لے جاؤ چلدی سے چار پائی اٹھائی دوڑ لگائی کنارے پہ پہنچے کنارے پہ پہنچنے کے بعد چادر ہٹا کے بولے بھائی اٹھتا کیوں نہیں توجہ ہے ارے شانواز کہا چھوٹے چھوٹوں کا چکر میں لگاؤ جلدی پھڑو پوری تخریر کا ناس ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ ارے انہیں دس دفعے میں دیتے دو بڑے کو ایک دفعے میں دیتے دو اٹھتا ہی تو ہو سکا ہے نہ تم ڈشٹب نہ ہم ڈشٹب کہیں چکر میں پڑے ہو بولو سبحان اللہ یہ جملے رات کے ایک بجے ہم اس لیے بولتے ہیں تاکہ آپ کے لبوں کو مسکرہات ہو مقدر کے دو کام ہوتے رات کے ایک بجے جب تخریر کرتا ہے مجمع کو جگانا بھی ہوتا ہے اور سنانا بھی ہوتا ہے تو یہ ٹیکنیلوجی کے جملے ہم اس لیے استعمال کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بیدار رہے ہیں بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر کنارے پہ جانے کے بعد بڑے پیر نے فرمایا لے جاؤ اب یہ لے کے ادھر تو بولے نہیں نا ادھر کنارے پہ جانے کے بعد کہنے لگے بھے اٹھتا کیوں نہیں اب ہو تو اٹھے نہ چھوٹ جو ہے ہو تو اٹھے نہ ان کا تو کام ہو گیا واپس لائے سارے کے سارے قدموں میں گر گئے عرض کہنے لگے سرکار ماف کر دیجئے حضور غلطی ہو گئی ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے تھے غوث اعظم نے فرمایا تب ہی تو ہم نے تین مرتبہ پوچھا تھا ذہن حاضر ہے تب ہی تو ہم نے تین مرتبہ پوچھا تھا کہ پڑھا دیں پڑھا دیں پڑھا دیں جب تم نے ہی نہیں مانا تو ہم نے پڑھا دی عرض اعظم نے فرمایا آپ پڑھائی زندہ کی نہیں کس کی جاتی ہے ہاں بھئی بول دو نا زندہ کی نہیں ہاں یہ سرکار غلط اعظم کی شان ہے بڑے پیر کی شان ہے اب تمہارا ایک فرمائش پوری کر دیں گے مگر اس سے پہلے ایک بات اور نوٹ کر لیں سرکار غلط اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھائیہ بابو دیکھو تمہارے چکر میں پورا مجمع ڈشٹف ہو رہا ہے ہم زیادہ پیسے و بیسوں کے چکر میں پڑھتے نہیں ہیں جو تمہیں دینا نا والی اللہیت کے ساتھ رکھ دو بس چچا گلت تو نہیں کر رہے ہیں ہاں جو بھی دینا نا وہ آپ کی محبتیں ہیں یہ نظر ہے ہم منع نہیں کر سکتے سرکار کا صدقہ ہے آہستہ سے دے دیں مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کے چکر میں پھر مجمع جسٹف ہونا تو اس سے کوئی دینے لینے سے نہ لینے سے نہ دینے سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جو بھی دینے بھی کوئی مسئل نہیں دیکھو سب سے دکھانے کے لیے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کو محبوب دیکھ رہا ہے سرکار غوث عظم مگداز سے دیکھ رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اللہ آپ کو دونوں میں خوب پیار فرمائے دولہ دولن میں پوری زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں یاد رکھنا میاں بیوی میں محبت ہوتی تو اللہ راضی ہوتا ہے حدیث ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور جب بیوی جب شہر اپنے گھر میں جائے تو اپنی بیوی کو سلام کرے اور جب سلام کرے سنیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پھر ٹکل کر کے دیکھ لینا آپ بھی جا کے دیکھنا ہے صبح کے وقت میں جب گھر جاؤ گے اور بیوی کو سلام کرو گے سو پرسنٹ اگر بیوی نیک ہے کمبخت کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر نیک ہے تو سو پرسنٹ بیوی مسکرا کے سلام کا جواب دے گی میرے آقا نے فرمایا جب تم بیویوں کو سلام کرتے ہو اور وہ مسکرا کے تمہارے سلام کا جواب دیتی ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اتنا راضی ہوتا ہے تمہارے دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر اس پیار کو دیکھ کر اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بھئی اور کیا چاہیے بتاؤ تو اس لیے یہ چاہ چاہ حسنے کی بات نہیں ہے یہ شریعت کی بات بتا رہے ہیں ہم آپ سے کوشش کیا کرو سلام کی کوئی چھوٹ پڑے کی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے نبی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے یہ عام بات ہے یہ عام حدیث ہے تم نے سب نے سنی ہوگی راستوں میں بچے رہتے تھے سرکار بچوں کو سلام کر دیا کرتے تھے کس لیے اس لیے کہ ان بچوں کو میں سلام کروں گا کل یہ دیکھ کہ مجھ سے پہلے سلام کر لیں گے مگر آج ہمارے درمیان سے سلام ختم ہے یہ محبتیں ختم ہیں نفرتیں بڑھ گئی ہیں محبتیں باٹھئے پیار بیٹھئے اور سنو صدیرن پر والوں ہم نے بڑے بڑے سورما بڑے بڑے پہلوان جن کی موچوں پر جراغ جلتے تھے جن کی دنیا میں ٹوٹی بستی تھی ٹنکے بستے تھے اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے قبریں پھٹ گئیں پیناموں نے شان ہو گئے مر کے مٹی میں مل گئے کوئی نام لینے والا نہیں ہے مگر آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہے جن لوگوں نے اللہ رسول کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارا اللہ رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا بڑے بڑے مٹ گئے بھائی نہ عزت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی سب کو بولنا کہ پروزِ حشرِ آقا کی محبت کام آئے گی آہ سبحان اللہ غور کریں نوجوانوں آخری بات سنیں آپ کی بات پوری کریں گے غلام نوئی بھائی بھائی دوستی کا حق کو عدہ ہو نہیں ہے سرکار خوصے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مولانا آئے سو کلومیٹر کا سفر کر کے کتنا جلدی بول دیں بس سو کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ملاقات کے لیے کس لیے اس لیے کہ آپ کے علم کے چرچے سنیں آپ کی کرامتیں سنیں آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری آج آج سننے یار فلا بزر فرقہ بات کے علاقے میں بڑی کرامتیں ہیں بھائی بڑا تقوی ہے بڑی پرہیزگاری ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں یار چلو ملاقات کر کے آئیں گے دل چاہتا ہے تو سرکار غوثی آزم کا بغداد میں ہنگامت اور چرچہ تھا آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری آپ کا علم یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ عالم صاحب سو کلومیٹر کا سفر باندھا پیدل کا سفر ہوتا تھا اور چل دیا سرکار غوثی آزم کے بغداد میں پہنچے شہر میں پہنچے پہنچنے کے بعد کسی سے پوچھا حضرت بڑے پیر صاحب کہاں ہیں کسی نے بتایا کہ بغداد کی جامعہ مسجد میں جیسے جامعہ مسجد کا رکھ کیا تو سرکار غوثی آزم وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے کیا کر رہے ہیں اچھا آپ کا مو مٹی کا لوٹا ہوتا تھا پہلے زمانے میں وہ مٹی کا لوٹا ہے پانی بھرا وضو فرما رہے ہیں تو یہ مولانا دروازے ساہے سرکار غوثی آزم کا مو اس طرف ہے آپ وضو کے تیاری کر رہے ہیں مولانا صاحب پیچھے ساہے صدیر انفر والو سرکار غوثی آزم یہیں سے انتحان شروع کر دیا مولانا کا یہیں سے انتحان شروع کر دیا مولانا پیچھے اس انتظار میں کھڑے کہ حضرت وضو کر کے فارغ آنے تو مدوہ سلام کروں مگر ایسے دیکھ رہے ہیں جتنا آگے گو اتنا ہے پیچھے سرکار غوثی آزم کی نظر آنے والے مولانا پہ پڑی مولانا بھی مولوی توجہ ہے مولوی تو مولوی بھئی مولانا پڑی گہری نظروں سے سرکار غوثی آزم کو وضو کو دیکھ رہے ہیں کہ تقوی ہے کیسا غوثی آزم نے ہاتھ دھوے ہاتھ دھونے کے بعد وضو میں کیا ہوتا ہے اللہ خوش رکھے ہاتھ دھونے کے بعد پکا ہے نا مگر سرکار غوثی آزم نے کلہ نہیں بلکہ ناک میں پانی ڈالا اور پھر کلہ پہلے ناک میں پانی پھر کلہ اور ہونا کیا تھا پہلے کلہ پھر ناک میں پانی مولانا بھی اڑیل تھے مولانا کہلے لگے یار بڑا پکوا بڑی پریزگاری بڑا حیل میں ان پہ تو وضو کنہ بھی نہیں آنا پلیٹ واپس جانے لگے توجہ ہے اپنے رومال کندے پہ ڈالا ملاقات ہی نہیں کرتے جیسے ہی مولانا کھڑے ہوئے واپس قدم سرکار غوث اعظم کھڑے ہو گئے اور وضو کھانے پہ کھڑے ہو گئے میرے غوث اعظم نے مذکر آ کے فرمایا مولانا کیسے ہوا نا کہنے لگے مولانا یہ بتاؤ کیسے ہوا نا سلام عرض کرتے کہا حضور ملاقات کے لیے آیا تھا ملنا چاہتا تھا آپ کا تقوی آپ کا علم آپ کی پریزگاری آپ کی کرامتیں پھر کیا ہوا حضور آپ پہ تو کوئی وضو کرنا بھی نہیں آتا دیکھیں کتنے عالی مولانا توجہ بڑے پیر سے کہہ دیا آپ پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا بہت گولڈن جملے دینے لگاؤں توجہ کیا کہا آپ پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا ادھر دیکھ ادھر سرکار غوث عظم نے فرمایا مولانا وضو کرنے کا طریقہ آپ بتا دو کہنے لگے حضرت ہاتھ دونے کے بعد پہلے کل آئے بعد میں ناک میں پانی ہے آپ نے پہلے ناک میں پانی ڈالا بعد میں کل آئے بڑے پیر نے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے بات صحیح ہے نا چچا کہاں لکھا ہے مولانا بھی مولویتا مولانا کہنے لگے میری گھر میں میری لائبری میں جتنی مسائل کی کتابیں رکھی ہیں ساری مسائل کی کتابوں میں یہی طریقہ ہے اور ہے بھی یہی پہلے کل آئے ہے بعد میں ناک میں پانی ہے میرے غوث عظم نے فرمایا مولانا ٹھہرو ایک نگاہے والایا ڈالی سو کلومیٹر سے ساری کتابیں منگا لی نا بولنے کیوں اب ان کا دل یہ چاریا کہ ختم کرو چلو چھوڑو اب یہ واقعہ کبھی پھر سننگ ہے سلام بلو اچھا لگ رہی ہے تھوڑا سا مسکرات تو سبان اللہ اتنا اچھا مجمع ہے غلام نبی بھائی ہم تو سمجھ نہیں رہتے اللہ خوش رکھے اللہ شاد عباد رکھے یہ بڑی بات ہے چھوڑا رات کے دو بجدے کے قریب ہیں اور الحمدللہ ڈیڑ تو بجی گیا تین منٹ زائد ہو گئے مگر اللہ کا حسان ہے ابھی آپ لوگوں میں سننے کا جذبہ ہے اللہ خوش رکھے شاد عباد رکھے بیٹھیں آپ لوگ ارے چھوڑا یہ تمہاری ٹیکنک نہیں ہے ہم تو اچھا اچھا کو سلا دیتے ہیں یہ ہماری ٹیکنک ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اپنا نا دھمکی کسی کو نہیں دیتے ہیں ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں یہ والی دھمکی نہیں چاہیے تو ہم پچاس پچاس ہزار کے مجمع روز دیکھتے ہیں یہ چند لوگ آم بیٹھے ہو یہ اپنا علاقہ ہے اپنی باتیں اپنی محبتیں اس نے ہی حاضر ہو جاتے ہیں نہ تو لوگ لائن میں لگتے ہیں اللہ کی حصد کی قسم آج کی بات بتا رہا ہوں آج بھی میرے پاس میں گیارہ ربیو نور اور تس ربیو نور ابھی نکلی ربیو لگ بھل گیارہ ربیو نور اور تس ربیو نور کا فون آیا والے حضور آج ہی لکھ دیجئے میں نے کہا آج نہیں کل لکھے ہیں کل زہر کے بعد فون کرو آج ہم سفر کرو ایک سال پہلے یہ بھائی کی محبتیں ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں سب احباب جانتے ہیں یہ جانتے دیجئے مگر یہ پیار کی باتیں آپ سننے ہو تو میں سنا رہا ہوں سنیں محبت کے ساتھ ابھی جائیں گے نہیں آپ مسکرہ کے پھر بولنے سبحان اللہ سرکار غوثی آزم نے ایک نگاہ والا ہے ڈالی ساری کتابیں سو کلومیٹر سمنگ والی یعنی مولانا کے ساری لائے بری سامنے آپ کو بتانے لگا ہوں پاور دیکھئے سرکار غوثی آزم دیکھنے کے بعد مولانا گھوم گئے اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں دیہاتی والی میں توجہ ہے والے آپ کی ہیں والے ہاں میری ہیں سرکار غوثی آزم نے فرمایا مولانا نکالو کتاب اٹھاؤ دیکھو کتابیں کس کی ہیں بھئیہ مولانا کی مانگائی کس نے ہے بڑے پیر نے سرکار غوثی آزم نے جیسے کہا مولانا نے ہاتھ پڑھایا کتاب نکالی کھولی کھولنے کے بعد وضو کا طریقہ جہاں لکھا تو وہاں پہنچے جیسے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں پہلے ناک میں پانی ڈالنا پھر بعد میں کلہ کرنا کتاب مولانا کی طریقہ بڑے پیر کا مولانا جھنجلا گے دوسری نکالی اس میں بھی وہی تیسری نکالی اس میں بھی وہی چوتھی نکالی اس میں بھی وہی پانچ میں نکالی اس میں بھی وہی غوثی آزم نے فرمایا مولانا بولو مولانا جھنجلا گے کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے کتابوں میں غلط لکھا ہے بات میری ٹھیک ہے پہلے کلہ یہ ہے بعد میں ناک میں پانی ہے ترکار غوثی آزم نے فرمایا نہیں مانو بھے وہ لے ناوزم پہلے یہ پہلے وہ لے اچھا بڑے پیر نے فرمایا زمین پھٹ جا زمین پھٹ گئی وہ لے مولانا کو پکڑا مولانا ناپ تک دبے کتنے جلدی بول دو دیکھو مولوی کے دفنے پہ سبر ہوئی ہے کتنے خوش ہو رہے ہیں مولوی تو مر جائے آئے ہاں سب کے لبوں پہ مسکرات یہ گھنٹہ بولتے بولتے ہو گیا نہیں بھائی کوئی نہ مسکر آیا مگر مولانا دفن ہو رہے ہیں تو سب مسکرات اللہ خوش رکھیں آپ کو کوئی بات نہیں سنو زمین پھٹی مولانا ناپ تک گڑے میں اپنے علاقے کی بولیں تھوڑے تھوڑی دیہاتی اچھا لگتا مولانا گڑے میں اب ناپ تک دبے غوث اعظم نے فرمایا مولانا یہ بتاؤ پہلے کل لاک پہلے ناک میں پانی ہے کہنے لگے چاہیں کچھ بھی ہو جائے پہلے کل لاکی ہے بات میری ٹھیک ہے غوث اعظم نے فرمایا زمین اور پھٹ زمین اور پھٹی کہاں تک گلے تک اس تو سوچ رہا ہوں گے مولانا گڑم مگر نہیں اچھا یہ بتاؤ ایک دفعہ اور دبواہ دیں یا نکال دیں نکال دیں نکال دیں نکالنے والے زیادے ہیں اللہ خوش رکھ کے اپنا علاقہ علامہ سے پیار کرتا ہے سنیں محبت کے ساتھ مولانا کلے تک دبے آج کا آج کا کوئی مولانا ہوتا سیدھی بات کر رہے ہیں ہم تو دیکھو بھئی آج کا ہوتا تو یہی کہہ دیتا ہے تمہاری ٹھیک ہے میری جان بخشو گلت تو نہیں کہہ رہا بھئی شاہ نماز بہت ازیاری ابھی تو فسو گے کل کو ٹینشن مدلو بڑے بڑے اچھے دیکھیں ہستے بھی ہم نے آج آج اور مسکر آلو آخری تاریخ ہو رہے ہیں بڑے بڑے سورما کے موہ میں نا عجیب رنگ پیدا ہو جاتا ہے مگر کوئی بات نہیں اللہ خوش رکھے بھائی ہے ہمارا گھر اللہ سلامت رکھے میں تو دعا یہ کرتا ہوں سلامسکر آتے رہے ہیں زندگی اگر صحیح جی ہوگے تو سچ یہ ہے کہ اصل زندگی ہوتی شادی کے بعد شروع اصل زندگی ہونہار زندگی دانشور زندگی اگر ہوتی ہے سلی قیمت زندگی ابھی تو لڑک پن تھا اب تو بابا بھی کہیں گے اے بردوار ہو گیا ما بھی کہے گی ذمہ دار ہو گیا رشدار بھی کہیں اے ذمہ دار ہے یہ باتیں مت کر پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا تجھے شرم نہیں آتی ایک بچے کا باپ ہو گیا بولو بولو تجھے حیاء نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے پھر اللہ نے دوسرا دے دیا دو بچوں کا باپ ہو گیا غیرہ سے ڈوب جال لوگ تانے دیتے تو پھر سوچتا کہ یار صدرنا ہی بہتر ہے ہم نے بڑے بڑے مکاروں کو صدرتے دیکھا ہے بابو یہ رنگ جو ہے عجیب ہے اللہ خوش رکھے تمہارے لئے اتنی دعائیں کر دی ہم نے بہت ہی سنیں محبت کے ساتھ اللہ سلامت رکھے غوثِ عاظم نے فرمایا مولانا اب بولو کہنے لگے حضرت گلے تک دباؤں چاہیں کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے بات بڑا مزا آئے گا جب اللہ حضرت کا شیر پڑھوں گا تو مزا آئے گا سنیں بات میری ٹھیک ہے اچھا غوثِ عاظم نے فرمایا غوثِ عاظم نے فرمایا مولانا اگر لوہ محفوظ پہ دکھا تو تب بہت بڑی ہو گئی پردے کو پر نہیں ہے لوہ محفوظ کبھی یہی سمجھ رہے ہو تو بجو ہے غوثِ عاظم نے فرمایا مولانا اگر لوہ محفوظ پہ دکھا تو تب کہنے لگے جی دکھاؤ غوثِ عاظم نے فرمایا مولانا نظرے اٹھاؤ سبحان اللہ غوثِ عاظم نے فرمایا نظرے اٹھاؤ مولانا نے دبے دبے نظرے اٹھائی سارے ہجابات کے پرتے پھٹ گئے سارے پرتے چاک ہو گئے سامنے کیا دیکھا کہ لوہ محفوظ نظر آنے لگا بہت سبحان اب دیکھو مولانا اتنے دبے ہیں مگر جب لوہے محفوظ پہ دیکھا تو لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے بول تو یار سبحان اللہ لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے جو بڑے پیر نے فرمایا پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا بات بڑی ہو گئی بات بہت بڑی ہو گئی سرکار غصے عظم نے فرمایا مولانا اب بولو مولانا اب بولو کہنے لگے جی وہ اپنی جگہ مگر بات میری ٹھیک ہے اڑیال امام صاحب بھی اڑیال آجا بڑھے کو بھی دیمارے ہیں کیونکہ بڑھے مزید کے دیکھ بھی بہت کرتے ہیں اماموں کو جا کے پر ارشان بھی بات کرتے ہیں لوٹا سیدھا نہیں کرتے ہیں اس نوکری کے لئے نوکر رکھا کہ امام رکھا ہاں ٹینک بھر دو لیٹنگ صاحب نہیں کرتی مولانا اب غلط بات ہیں یہ سب یہ فضول بات ہیں امام نوکر نہیں ہوتا اور نوکر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یہ شریعت کا فیصلہ ہے ہمارا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے نوکر سمجھ کے بعد امام کو رکھو گے یاد رکھنا تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی اللہ خوش رکھے اس جماعت کو اللہ سلامت رکھے رات کے دو بجنے اور دیکھو مجمع نو بجے سے زیادہ جمرہ آئے اللہ خوش رکھے نو بجے سے زیادہ جمرہ آئے کاش اگر نو بجے دے دیا ہوتا آج مالک ہمیں مگر ہم آئے نہیں تھے میرے کریم آقا کے غلام دیہات کے رہنے والے دیہات کے رہنے والے کان ہم لوگوں کے زیادہ ہو گئے یہ پوری دنیا ہم پوچھا دیتے ہیں آج بھی عشق نبی دیہاتوں میں زیادہ ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ہم نے جانچا ہے جلسوں میں جا 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 جو جلسوں میں عشق دیہاتوں میں ملتا ہے اللہ کے ذکر بسر شہروں میں ملتا ہے آج بھی نبی کا عشق لوگوں کے دلمت دیہاتوں میں زیادہ ہے یہ سچائی ہے یہ نعبہ ہیں ہاں شہروں میں تو نواب ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں انہیں ناموس رسالت کا کوئی پتہ نہیں عشق نبی کا اپنے کام سے فرصت نہیں ان لوگوں کو آج بھی مر مٹنے کو اگر کوئی تیار ہے وہ دیہات کا پہنے نبی کی زیادہ ہے محبت میں مٹنے کی زیادہ ہے اور میں تو اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ جل سے دیہات میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بھولی سمات پیار محبت خلوس اخلاق کردار عمل سارے معاملات اگر دیکھنے ملتے تو دیہات میں ملتے ہیں میرے کریم آقا کے غلام آخری موجزت سرکار کا سن لیں بات ختم کر رہے ہیں سرکار کا شادرہ بھی پڑھیں گے اسی بھی ختم کر دیں گے سنیں دیہات کے رہنے والے مدینے سے آٹھ دس کلومیٹر کے فانسلے سے ایک دیہات تھا بھائی بھائی کامرے والوں جا رہے ہو ہم بھی چلیں تھوڑ دیروں دیہات کے رہنے والے ہیں مدینے سے دس پانچ کلومیٹر کتنے دور دس پانچ کلومیٹر یا سب نے سمبر تھوڑا دور اتنا ایسا سمجھ ایک دن آقا سے ملاقات کے لیے مدینے میں حضر ہوتی ہیں یار کیا سوڑا وقت ہوگا اللہ کی عزت کی قسم ہم لوگ جب مدینے جاتے ہیں نا آپ کے علاقے سے تو لوگ سفر کرتے ہیں اور جب پلٹ کے آتے ہیں نا تو ہو سکتا کوئی آپ میں لوگوں میں حاجی بیٹھاؤ اللہ کی عزت کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جتنے لوگ آئے ہیں پلٹ کے اور جتنے آئے ہیں میں نے جن جن سے بھی پوچھا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں پلٹ کے آنے کے بعد کہلے حضرت جب مدینے سے پلٹتے ہیں تو ایسے چیخ مار مار کے حاجی روتے ہیں رنگت ہی الگ الگ کیفیت ہے اچھا ایک بات بتاؤ ہم خالی سرکار کے بنبک کو دیکھ کے آتے ہیں جن لوگوں نے نبی کو دیکھا ہوگا اپنی ماتھیں کے نگاہوں اسے منظر کیا رہا اسی سال رمضان شریف میں کچھ احباب ہمارے عمرے کے لئے گئے انہوں نے آنے کے بعد ہم نے سفر کیا اوڑی عیسیٰ کا تو وہ ٹرین میں ایک صاحب تھے انہوں نے مجھ سے مدینے کی باتیں بتائیں خود بھی اتنا رو رہے تھے مجھے بھی رول آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت اگر جنت میں مدینہ نہ ہوا نہ تو اللہ کی عزت کی قسم جنت میں دن نہیں لگے ارے بول دو سبحانہ بس یہ دل کو چملہ ایسا چبھا اس دن میں نے کہا حضرت بس سرکار بلائیں گے اور اسی سال مدینہ جانا ہے اور اللہ کا کرم دیکھئے انتیس ہزار بیٹنگ لسٹ میں فسی ہیں پہلے نمبر پہ الحمدللہ سیلیکٹ ہو گئے سبحانہ اللہ کا کرم ہو گیا سرکار کا بلاب آ گیا اب تو پہلی کشت بھی جمع ہو گئی اب یہ جو چھ مہینے کا عرصہ ہے نا قسم وعدہ اللہ شریک کی ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ سمیڑ دے اس وقت کو سمیڑ دے بس یہ چھ مہینے کا وقت ایسا ربہ ہی سمیڑ دے منٹوں میں گھنٹوں میں تبدیل کر دے میں تیرے دروار میں چلا جاؤں تیرے محبوب کے دروار میں چلا جاؤں سچی بات کرنے لگا ہوں اب تو ایک رنگت رہتی ہے ایک کیفیت رہتی ہے ایک عجیب سے رنگ ہوتا ہے کہ مولا بس تو اپنے محبوب کے دروار میں بلا لے اور میں اپنے رب کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا بلاوہ نہ ہوتا تو انتیس ہزار بھی تو لٹکے تو میں بھی اسی میں لٹک جاتا مگر بلا لیا ہو گیا سب امید ہے کہ اب جائیں گے سرکار کے دروار میں اللہ کی عزت کی غسم جیسا مدینہ ہے کائنات میں کوئی نہیں ہے ایسا سوڑا کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے دعا کریں اللہ نے اگر دولت دیئے تو ایک بار مدینہ ضرور جانا کوش نہ ہو مگر مدینہ جانا اس لیے سرکار کی حدیث بھی ہے منزار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی یہ سرکار کی حدیث ہے بات سنیں تو دیہات کے غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دوپہر کا وقت تھا زہر کی نماز کا وقت تھا آقا کی اختدام سرکار کے پیچھے نماز زہر ادا کرتی ہیں زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے غلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں آقا سے باتیں ہو رہی ہیں ہوتے ہوتے اثر کا وقت ہو گیا پھر باتیں ہو رہی ہیں مغرب کا وقت ہو گیا پھر باتیں ہو رہی ہیں عشاء کا وقت ہو گیا عشاء کے بعد میں وہ دیہات کے نبی کے غلام آقا کی بارگاہ میں حضر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچے انتظار کر رہے ہوں گے آقا گھر جانا ہے دوپہر آیت زہر ہو گئی اثر ہو گئی مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی یا رسول اللہ اجازت دیجئے آقا بچے انتظار کر رہے ہوں گے مگر آقا رات اندھیری ہے رات کالی ہے رات تاریکی ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا رات کالی ہے تو کیا ہوا رات تاریکی ہے تو کیا ہوا تمہارا نبی تو نور والا ہے تمہارا نبی کیسا ہے نور والا ہے اونو جوانو صدیرن بر کے زندہ دل لوگو سنو تیرے میرے نبی کی پاور دیکو رات کالی ہے اجالہ نہیں ہے چاندنی والی رات نہیں ہے چاندنی رات نہیں ہے آقا کے غلام عرض کرتے ہیں راستے میں جھاڑیاں ہیں راستے میں پہاڑیاں ہیں آقا بچے انتظار کر رہے ہوں گے گھر جانا ہے آقا کے لبوں پہ مسکران میرے آقا نے مسکران کے فرمایا اوہ میرے غلاموں یہ تو کیا ہوا تمہارا نبی تو نور والا ہے میرے کریم آقا نے دائیں بائیں دیکھا دائیں بائیں دیکھا دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ایک خجور کی لکڑی کو اٹھایا کیا اٹھایا ایک خجور کی لکڑی کو اٹھایا آقا نے ایسے اپنا دست کرم لگایا مجھے ایسا لگ رہا آپ کی سمجھ Rio ابھی نہ آیا آیا خجور کی لکڑی کو اٹھایا آقا نے ہاتھ لگایا دست کرم لگایا دیکھتے ہی دیکھتے اس خجور کی لکڑی میں نور آیا جملہ کنوٹ کر کے کہتو بدل کے آقا نے لکڑی کو ٹورچ بنا دیا لائٹ بنا دیا چمکدار بنا دیا میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں لو یہ لکڑی لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے 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 ماشاءاللہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میرے نبی کے غلام اسی لکڑی کے اجالے میں اسی چمکدار لکڑی کے اجالے میں اپنے گھر کا سفر شروع کرتے ہیں مگر صدیرن پر کے زندہ دل لوگوں جب قریب میں پہنچے اپنے گاؤں کے قریب میں پہنچے دیہات کے قریب میں پہنچے تو آدھوں کو ادھر جانا ہے آدھوں کو ادھر جانا ہے ٹورچ آدھ کے ہم جیسے آپ کے جیسے ہوتے صدیرن پر والے جتنے نبی تیرے ہیں اتنے میرے ہیں ادھر گودے ہیں خاصا حمد دکھا زیادہ ہیں صدیر بات ہے مگر وہ جماعت دلوں کو توڑنے والی نہیں بلکہ دلوں کو چوڑنے والی جماعت سارے کے سارے اسی مقام پہ کھڑیں دو راہے پہ کھڑیں ہیں ایک بڑھے صحابی توجہ دیکھو بڑھا کتنا کام آتا ہے ایک بڑھے صحابی ان میں سے آگے بڑھے جلدی بولنے سبحان اللہ بس بات ختم کرنے والا ہوں ایک لکڑی کو اور اٹھایا اسی لکڑی پہ لگایا سبحان اللہ بس دیکھتے ہی دیکھتے ہوں اس لکڑی میں بھی نور آیا طبیتہ میرے امام نے بڑے پیار میں فرمایا میرے امام نے قلم اٹھایا پہلے اس لکڑی پہ نظر پڑی جس لکڑی کو آقا نے چمکایا پھر اس لکڑی پہ نظر پڑی جس لکڑی کو اس لکڑی نے چمکایا تو میرے امام نے قلم اٹھا کے لکھتا اور بڑے پیار میں لکھتا چمک تجھے سے پاتے پڑھ لیں سب چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے اگر ہو پسرکار سینے میں آئے اگر ہو پسرکار سینے میں آئے کہ اگر ہو پسرکار سینے میں آئے تو یہ زندگانی تو یہ زندگانی قرینے میں آئے اگر ہو پسرکار سینے میں آئے اگر ہو پسرکار سینے میں آئے اگر ہو پسرکار سینے میں آئے دو بھی نہیں تو رملیہ ہے ہم دے دیں گے اپنوں کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا سنیں اچھا لگے گا سنیں کہ معاتر 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 فضاغر طرف تے کب کہ نبی کے قدم جب نبی کے قدم جب مدینے میں آئے بولیں میرے ساتھ کہ نبی کے قدم جب مدینے اتنا بول دونوں جوانو کہ نبی کے قدم جب مدینے میں آئے تو یہ زندگانی قرینے میں آئے ایک شعر صدیر انپوروالو سنیں مجھے امید ہے کہ اچھا لگے گا دعاوں سے نواز رہیں ہمارے احباب اللہ سب کو خوش رکھے اچھا اتنا بتا دو کہ مرنا تو ہے اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے ذرا پچھلے والے بچے بتائیں مرنا ہے پکا جب مرنا ہی ہے تو پھر سرکار کے روزے کے سامنے آ جائے کیا ہی اچھا ہوگا کہ مجھے موت کا خود خوف مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے تو جو کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ مگر جب بھی آئے مگر جب بھی آئے مدینے میں آئے مگر جب بھی آئے بول دو مگر جب بھی آئے مدینے میں آئے اتنا بھی نہیں کہنے مگر جب بھی آئے مگر جب بھی آئے مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل رسول امم جس مہینے میں آئے رسول امم جس مہینے میں آئے پھر یوں ہی بولو مگر جب بھی آئے یا رسول اللہ مگر جب بھی آئے مہینے میں آئے میرا کریم اللہ لوگ کہتے ہیں سنیوں کے اسٹیوجوں سے حمد ختم مگر میں نے کہا نہیں نہیں نادان ایسا نہیں ہے اللہ کا فضل ہے سنی تو سب سے اچھی حمد بیان کرتا ہے سنو میرا کریم اللہ مزا آئے گا میرا کریم رب میرا کریم پالنہار کون اللہ سورج سورج کو چمکانے والا اب نہیں بولیں گے اللہ اللہ ذرا بولیں رات کا ایک بجا اللہ کی حزت کی قسم ذرا بولو نا رب راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا سورج کو چمکانے والا اللہ چاند کو کھلانے والا تاروں کو جل ملانے والا سمندروں کو چلانے والا پھولوں کو مہکانے والا زمین کا سینہ پھال کر توجہ آپ کھیتی کرتے ہیں زمین کا سینہ پھال کر پیڑ پودوں کو اگانے والا اللہ ان پیڑ پودوں پہ الگ 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 ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ ماں کے شکم میں نازک سے جھلنے میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا کھلانے والا پھلانے والا ٹھیک لگائیے اوہ نو جوانو دنیا میں پڑے پڑے ہائی فائی مصور آئے مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو کہیں نحضر رکھیں مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو پڑے پڑے ہائی فائی آئے کسی نے دیوار پہ تصویر بنائی کسی نے ہاتھ پہ تصویر بنائی کسی نے کاغذ پہ تصویر بنائی کسی نے لکڑی پہ تصویر بنائی کسی نے دیوار پہ تصویر بنائی کسی نے کپڑے پہ تصویر بنائی میں نے کہا تصویر بنانے والے ایک تصویر ذرا پانی پہ بنانے والے ذہن حاضر رکھنگنا ہے تو اچھا لگے گا بڑا مزا آئے گا میں نے کہا تصویر بنانے والے ہاتھ پہ تصویر بنائی کاغذ پہ تصویر بنائی پھلکل ذہن حاضر لکڑی پہ تصویر بنائی دیوار پہ تصویر بنائی سب جگہ بنائی ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دے توجہ ہے پانی پہ بنا دے ہاتھ جڑ کے کہنے لگا مولانا کپڑے پہ چاہو ابھی بنا دوں گا دیوار پہ چاہو بنا دوں گا لکڑی پہ چاہو بنا دوں گا ہاتھ پہ چاہو بنا دوں گا مگر پانی پر نہیں میں نے کہا میرا کریم اللہ میرا کریم رب میرا کریم پالنہار یہ شادی کا موقع ہے دو بوند پانی مرد کا دو بوند پانی عورت کا دونوں کو زم کرنے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے جو تصویر پیتی بھی ہے جو تصویر بولتی بھی ہے جو تصویر دیکھتی بھی ہے جو تصویر چلتی بھی ہے جو تصویر سونگتی بھی ہے ایسی تصویر بنانے والا اونچہ بولے ایسی تصویر بنانے والا اللہ نازک سی جھلی میں توجہ بچہ باہر آ جائے ماں کے شکم سے پنی میں ڈال کے ٹیپ لگا کے بند کر دو سائنس کہتی ہے توجہ میڈیکل سائنس کا فیصلہ ہے تھوڑی تیر کے بعد سانسے رک جائیں گے سانسے اٹک جائیں گے مر جائے گا ختم ہو جائے گا مگر میں نے کہا دیکھ میرا کریم اللہ نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا کھلانے والا پلانے والا اوہ نوجوانوں آؤ بڑے آسان جملے آپ تک پہنچانے لگاؤں گائے بھینس بکری وغیرہ 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 جانوروں کے تھنوں کو کات کے دیکھو خون نکلے گا دھونے بیڑھ جاؤ دودھ نکلے گا ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ جملے آسان مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ صاحب کے موں میں زہر پیدا کرنے والا اللہ میرا کریم رب اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَسْفَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اب آیت کا ترجمہ سنیں تو مزہ آئے گا بہارے آئیں گی اللہ اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَسْفَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ بھی مولا اور مولا کا ترجمہ سیدھی زبان میں آپ سن لیں مولا کا ترجمہ مولا کا معنی مدد کرنے والا مولا کا معنی مدد کرنے والا توجہ ہے دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا لگے گا مولا کا معنی مدد کرنے والا اللہ بھی مولا حریص صاحب جبریل بھی مولا اللہ نے آکے اعلان فرمایا وَسْفَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا توجہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا وہ بھی مدد کرتے ہیں یہ قرآن کا ہے اب لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز سے پیار کرتے ہیں لوگ ہمیں نہ جانے قبر پجوا کہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ غوثِ عظم کی فانتیحہ کرتے ہیں یہ صابرِ پاک کا لنگر کرتے ہیں یہ کی چھوچا شریف سے خطوں کو بھگاتے ہیں جناتوں کو ادھر سے ادھر کرا دیتے ہیں ہم نے کہا یہ ہماروں میں دم ہے تب نہ ذرا بولیں صبحانہ دیکھو میں نے تو پورے ملک میلان کیا ہمارا بابا امروحہ شہر میں ساڑھے سات سو سال سے لیٹا ہے امروحہ کا تاجدار امروحہ کا راجہ سی شرف الدین اور شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی چچا ساڑھے سات سو سال کا زمانہ گزر گیا آج تک آج تک قبر پہ نہ ساپ کٹتا ہے نہ بچو کٹتا ہے ہم نے کہا کچھ تو ہے توجہ ہے بھئی بھئی کچھ تو ہے اب بھی ہے سب کچھ مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھپ کچھ یہ اپنی زمان ہے ڈھپ کچھ توجہ ہے اب ایک لمبا زمانہ گزر گیا مگر آج بھی قبروں پر نہ ساپ کی جبورت ہے نہ بچو کی طاقت نہیں ہے کسی کی کٹ ڈالے ہم نے کہا تمہارے کی کسی کی قبر پر خالی مچھر بھئی فینسلہ ہو تو عجرہ مان لینا ہم نے کہا خالی تمہارے کی قبر پر خالی مچھر نہ کٹے ہم سب چھوڑ کے تمہاری طرح ہم نے اعلان کیا پچاس پچاس زار کے مد میں ہم سب چھوڑ گئیں گے مگر خالی مچھر تمہارے کی نہ کٹے ہم نے کہا تم سے مچھر چوٹی نہ رکے گی ہمارا بابا سالے سات سو سال سے موسی جانوروں پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھا اور یہ ہماروں میں یہ دیکھئے کہ چھوچا شریف جائی ہیں کتنے جنات آتے ہیں ادھر سے ادھر ایک نظر مخدوم پاک کی پڑتی ہے سب ختم ختم آج لوگ کہتے ہیں یہ قبر پر ماں سننی لو جی ہم قبر پر آؤں گے اللہ کا فضل ہے ہم مزاروں کو پوجھتے نہیں ہیں ہم مزاروں کو چومتے ہیں کیا کرتے ہیں ذرا موچہ بتائیں ہم مزاروں کو چومتے ہیں پوجھتے نہیں ہیں ہم پوجھنے والے نہیں ہیں پوجھنے والے جماعت دوسری ہے ذہن حاضر ہے نا پہ پوجھنے والوں کے جماعت کوئی اور ہے ہم چومنے والوں میں ہیں اللہ کا فضل ہے اور تم لوگ نہ ادھر ہو نہ ہوگا تمہاری جماعت دوسری ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے ہم سنی ہیں اور ہم اہلِ عدب بھی ہیں اہلِ محبت ہیں ہم کسی کے مستاق نہیں ہیں کسی کو دیکھو بھئیہ تو وہ حضرتِ صدیقِ اکبر کو گالی دینے لگا کسی کو دیکھو آپ کے علاقے میں چل رہا وہ حضرتِ امیرِ مابیہ کو گالی دینے لگا کسی کو دیکھو وہ کسی پہ بھونکنے لگا کسی پہ بھونکنے لگا مگر اللہ کا فضل ہے ہم سننی سب سے پیار کرتے ہیں بھئی یہ ان کا معاملہ ہے ان کے گھر کا میٹر ہے ہمیں کے مطلب ان باتوں سے بھئی ہم اتنا جانے ہیں کہ ہمارا وضوع ٹھیک ہے کے نہیں ہے ہماری نماز ٹھیک ہے کے نہیں ہے بھولو ہماری ضروریاتِ زندگی ٹھیک ہے کے نہیں ہے ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں ان کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اہلِ بیعت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں بات ختم ہو گئے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے ان کے گھر میں ایسا کیوں ہوا کیا تھا کیا تھا تو کیا لے بھائی اس بات سے اور صحابہ سے بھی محبت کرو اور سرکار کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل بشر اگر کوئی ہے توجہ ہے تو ذات کا نام ہے حضرتِ عبو بکر صدیق اور حضرتِ عبو بکر صدیق کے بعد حضرتِ عمر فاروق عاظم حضرتِ عمر فاروق عاظم کے بعد حضرتِ عثمانِ غنی ان کے بعد مولا علی اور یہی ہمارے بزرگوں کا الحمدللہ عمل ہے اسی پہ ہم مانتے ہیں اور یہ نور کسے کسے ملا سرکار کا شدرہ بات ختم کر لیتے ہیں اور اللہ کا بڑا احسان اس سینہ چونہ کر کے ہم کہتے ہیں کیمروں کا سامنے بھی اس بات کو کہتے ہیں اور یہ احباب سب جانتے ہیں کہ سرکار کا شدرہ اس بھارت مگر سب سے پہلے کسی نے پڑھا ہے تو وہ شکیل احمد رضوی نے پڑھا ہے نکلے لوگوں نے بہت بہت کی ہیں مگر آپ سنیئے دنیا کا پہلے انسان دنیا کا پہلے آدمی حضرتِ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے نمکلے گنام نمکلے گنام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد سلحات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے آبی رابیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناکور ناکور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کب بولو گے سبحان اللہ خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے سابس ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علی اصالی 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 نبی کے بردادا حاشم کے بیٹے عبد المطلب نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پورا مجمع کھڑے ہوگا بولو عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ تب ہی تو ہم نے پوری دنیا میں اعلان کیا فضل رہ بل اولا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایات پلا خو سلام جس سہانی گھڑی چم کا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پلا خو سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں مصطفیٰ سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پلا خو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پلا خو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایات پلا خو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں